ڈوڈ مورنگ ویوئرز آپ سب کیسے ہیں میں بہت اچھا ہوں آج علیگرڈ شو ہے اور ہم اپنی فیمیل کو علیگرڈ شو لے کے جا رہے ہیں یہ ٹوئن رنگ شو ہے جس کے اندر دو ججز ہیں مسٹر پریتم مسٹر مہنتی ہم نے صبح صبح اپنی فیمیل کو لے لیا ہے اپنے ساتھ میں اور ہم لوگ جا رہے ہیں علیگرڈ کے لیے فیمیل تھوڑی سی پریشان ہے کیونکہ یہ کبھی اس نے ٹریول نہیں کیا تو دیکھتے ہیں علیگرڈ شو کے کیسا سیٹ اپ ہے کافی بڑا گراؤنڈ ہے اور یہاں کی کمیٹی بہت لا جواب کمیٹی ہے تو انہوں نے جو شو گراؤنڈ چوز کیا ہے بہت ہی بہترین شو گراؤنڈ ہے اور بہت لش گریڈ گراؤنڈ ہے فیسلیٹیز تو آپ یقین نہیں کریں گے فیسلیٹیز میں تو اتنی ساری فیسلیٹیز دیئے انہوں نے جو کسی دوسرے شو میں نہیں ملتی جیسے ہی آپ گراؤنڈ میں انٹر کرتے ہیں اور آپ پارٹیسپینٹ ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ایک بیگ ملتا ہے بیگ کے اندر بہت سارے گفت واؤچرز ملتے ہیں ساتھ میں ایک پانی کی بوٹل ملتی ہے اور ایک مٹھائی کا ڈبا ملتا ہے اور آپ کو کچھ اور فیسلیٹیز جو ملتی ہیں اس میں مین ہے آپ کی ڈاگ کی فوٹو ویت فریم یہ سب فری ہے یہ سب کمپلیمنٹری ہے بیگ کے اندر آپ کو سامان رکھنے کی جگہ ساتھ میں آپ کی ڈاگ فوٹ اور بہت سارے آئیٹم شیمپوز کچھ آئیٹم تو میں لے بھی نہیں پایا جو مجھے کاؤنٹر سے کلیکٹ کرنے تھے کیونکہ میں اس پار اکیل آ گیا تھا فرینڈ سارے بیزی تھے تو وہ لوگ نہیں جا پائے تھے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کم سے کم چار پانچ آئیٹم ایسے تھے جو میں کاؤنٹر سے کلیکٹ نہیں کر پایا تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ الیگرڈ ڈاگ شو ایک ایک سب لری شو ہے جس کو دیکھ کر باقی شوز کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کیسے شو ہوتے ہیں شو فیمیل کے لیے بہت اچھا رہا فیمیل نے دو سی سی جی تھی چینجر سرٹیفیکٹ اور دو ریزرف آر بیو بی تو یہ دیکھ کر بہت دل خوش ہوا فیمیل کو ہم نے آنے کے بعد میں پھر سے ایک بار سٹیک کیا گھر پر اور اس کو تھکی ہوئی ہونے کے باوجود بھی فیمیل ٹھیک سٹیک کھڑی ہو رہی تھی تھوڑا سا مطلب تھکنے کی وجہ سے وہ باڈی سٹیک نہیں کر پا رہی تھی لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی آنے کے بعد میں پھر سے ایک بار اس کو سٹیک کروں کیونکہ آنے والے شو میں ابھی قریباً دو ہفتے باقی ہیں اس شو کے اندر ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو دیکھتے ہیں آگے چل کے یہ کیسے اور کرتی ہے مین پرولم جو آئی اس کے ساتھ میں سوشلائزیشن کی آئی اس نے وہاں جا کر باقی ڈاکس کو دے کر بہت اچھا ایکشن نہیں لیا اکثر یہ ڈاکس کے پیچھے دوڑتی رہی بھاگتی رہی ان کے اوپر کوتتی رہی کیونکہ اس نے آج تک اپنے گھر کے ڈاکس کے لابا بھار کے ڈاکس نہیں دیکھے جادہ کیونکہ بھار نکلنا سردی میں اور نیچے لے جا کے گھومانا سارے ڈاکس کے لئے پاسیبل نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے کینل کے اوپر ہی کافی جگہ ہے تو یہ ڈاکس وہی پہ گھومتے ہیں لیکن مجھے سوشلائزیشن پہ اس پہ کام کرنا پڑے گا اور یہ بہت ضروری ہے ڈاک کی پرفارمنس کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ جب رنگ کے اندر جب باقی ڈاکس کلوز اپ میں آتے ہیں تو ڈاکس ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے اگر وہ سوشلائز نہیں ہے تو اس کی مین جو سیٹ بیک رہاں وہ یہی رہا کہ یہ سوشلائز نہیں تھی اچھی طرح سے اور بہار جا کے یہ بہت زیادہ مطلب ایکٹیو ہو رہی تھی پریشان ہو رہی تھی کسی بھی ڈاکیں بھوکنے پہ یہ رسپونس کر رہی تھی تو اس لیے اب یہ جو ہمارے پاس میں جو رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سوشلائز کرنا ہے سوشلائز کرنے کے بعد میں اس کی پرفارمنس اور زیادہ امپروو ہوگی کیونکہ یہ بہت ینگ فیمیل ہے اس کو ابھی پوری لائف اپنا دیکھنے آگے تو اس میں اس کو اگر ہم سوشلائز ابھی کر دیں گے تو آگے چل کے پریشانی نہیں ہوگی شو ہمارا بہت اچھا رہا یہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا آتے ٹائم پھر ہم لوگ جب واپس آئے تو فیمیل کافی تھک گئی تھی تو یہ پورے راستے سوتی ہوئی آئی ہے میری گود کے اندر آپ دیکھ سکتے جاتے ٹائم تو یہ بہت پریشان تھی کہ کہاں جا رہی ہے کیونکہ اس کا جو لانگ ٹریول تھا یہ پہلی بار تھا آتے ٹائم یہ پوری طرح تھک گئی اور آرام سے میری گود میں سوتی ہوئی آئی کریباً تین سے چار گھنٹے کا سفر تھا میرٹ سے لے کر علیگر تک کا تو اس نے آرام سے پورا سفر کاٹا آتے ٹائم موسم بھی تھنڈا ہو چلا تھا اور ہمیں گھر بھی پہنچنا تھا جلدی نہیں تو ہوتا یہ ہے کہ گھر آتے آتے کافی فوق ہو جاتی ہے سردیوں میں یہ دکت بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم نے شو ختم ہوتے ہی اپنا رنگ ختم ہوتے ہی ہم نے وہاں سے چلنا شروع کر دیا اور ہمارا یہ تھا کہ ہم اپنے گھر ٹائم رہتے پہنچ جائے نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ فوق زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ایونگ ٹریفک میں ہم فز جاتے ہیں تو ہم نے وہاں سے چلے اور آتے آتے ہم لوگوں کو قریباً آٹھ ساڑھے آٹھ بج گئے اور شو ختم ہوا کافی ہیکٹک شو تھا قریباً ٹریول ہی قریباً سات اور آٹھ گھنٹے کا ٹریول تھا ایک ہی دن کے اندر وہ بھی ڈی لائٹ کے اندر کافی ہیکٹک ہوتا ہے ڈاگز کے لیے بھی اور ہیومنز کے لیے بھی ٹریول جو ہوتا ہے وہ اتنا لبا کرنا آسان نہیں ہو پاتا شوٹ ٹائم میں تو ڈاگز کے لیے جادہ رہتا ہے تو بہت اچھا شو رہا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا پہلا شو تھا اور اس میں وننگ بھی کی ساتھ میں چیلنجز سیٹیفیگیٹس بھی جیتے میں بہت خوش ہوں اس کی پرفارمنس ہے لیکن کچھ جو پرولمز آئیں اس کو ہم آگے دیکھیں گے سوشلائزیشن کی پرولم تو تھوڑا تھند ہے تو ابھی اس میں ابھی تھوڑا سا کام کرنا مشکل ہوگا بہار لے جانا لیکن ہاں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بہار لے جائیں اور اس کو شوشلائز کریں اور جو پرولم ہمیں اس بار شو میں آئی وہ آگلی بار شو میں نہ آئے پرفارمنس وائز یہ سیٹس فیکٹری تھی کیونکہ تھوڑی سی یہ دوسرے ڈاکس کی ویزے سے تو اتنا اچھا پرفارمن نہیں کر پائی جتنا اچھا یہ اکیلے میں چھت پر کر دی ہے ہمی ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب جرور کیجئے تھینکیو